کون این یا ہے غلق کا قبضالیے ہوئے سپاہی تھے ان کی تو حالت ایسی تھی اللہ پر سوچو آپ بارہ ہزار کی تعداد میں لوگ تھے اور چار لاکھ عیسائیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے بارہ ہزار کہاں چار لاکھ کہاں رومی فوجیوں نے جب صلاح الدین ایوبی کے بارہ ہزار کے ساتھ لڑائی کی اور صرف تین دن کے اندر ان کے دانت کھٹے کر دیئے تھے یہ مسلمان سپاہی ہیں تو انہیں سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ آخر ان کے پاس کون سی قوت ہے کون سی طاقت ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی سچ کہا ہے کہ مومن جو لڑتا ہے اس کا صرف اور صرف مقصود شہادت حاصل کرنا ہے اسے نہ مال غنیمت سے مطلب ہے نہ بادشاہت سے تو جو نوجوان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے وہ جس میدان میں جاتے تھے وہ شیر کی طرح حملہ آور ہوتے تھے اب ان لوگوں نے ان تمام طاقتوں سے مقابلہ کرنے سے شکست تسلیم کر لیا اور ایک نیا کام شروع کیا اس وقت جو عیسائی ایک بہت بڑا مورخ ہے وہ لکھتا ہے کہ پہلے تصویریں بنائی عورتوں کے ننگی تصویریں جس میں خاص مخصوص پارٹ کو ظاہر کر کے تصویریں بنا کر صلاح الدین ایوبی کے فوج میں یہ ڈالی گئی پیش کی گئی تو رات کے وقت سننے میں آیا کہ کچھ فوجی غائب ہو رہے ہیں اپنے خیموں سے اور رات کو بیٹھ کر کے یہ دیکھتے ہیں کیونکہ فوجی گھروں سے باہر رہتے ہیں اکثر جہاد میں مصروف ہیں تو اب ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے جب یہ چیزیں دی گئیں تو بہت سارے فوجیوں میں اخلاقی بگاڑ آنا شروع ہوا بہت جلدی ہی صلاح الدین ایوبی رمض اللہ علیہ کو خبر ہو گئی بعد میں آپ نے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ کچھ فوجیوں کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گندی اوریاں تصاویر ننگی تصویریں آ رہی ہیں کہیں سے آ رہی ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں اور رات اسی میں بہلا رہے ہیں تو صلاح الدین ایوبی نے سخت ترین سزائیں دیں اس طرح کی تصویریں مٹائیں لیکن اب یہ عیسائی مشنری کو اس وقت پتہ چل گیا کہ یہ حملہ ہمارا کارگر ہو گیا ہے کام آ چکا ہے تو اسی پر انہوں نے محنت شروع کی اس کو ڈیولپ کیا یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی میں جتنا ہو سکا انہوں نے روکا آپ کے انتقال کے بعد تو پھر ان کو آزادی تھی اور ایسی آزادی کہ اس وقت چھوٹی چھوٹی سی ایک کٹیا لے کر بیٹھے ہوئے جو گورنر تھے ان کے گھروں تک بھی انہوں نے یہ پورنو گڑاپی شروع کی عورتوں کی ننگی تصویریں اور پھر زمانہ بڑھتا ہوا ترقی کی طرف آیا تو اٹھارویں صدی میں یہی گندی تصویریں یورپ میں مغرب میں ویڈیو کی شکل میں چلائی جانے لگی اٹھارویں صدی میں ہی امریکہ میں اور کچھ یورپین کنٹریز میں سینما میں گندی فلمیں دکھائی گئی جس کو دیکھنے کے لیے حجوم بڑھا آیا یہ فلمیں بعد میں آئیں پہلے گندی فلمیں آئیں جس میں مخصوص آزاد دکھا کر کے مردوں کو اور عورتوں کو ورغلایا گیا یہ سب ڈیویل ورشیپرس کے کام میں بتا رہا ہوں شیطان کے اور پھر اس میں ترقی کرتے کرتے یہاں تک وہ آئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ وہاں یورپ کے دیکھ دیکھ کر کے تھک چکے تھے وہی ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں پھر انہوں نے جب دیکھا کہ بزنس سلو ہو چکا ہے تب پھر انٹرنیٹ کا زمانہ آیا انٹرنیٹ جب آیا تو انٹرنیٹ میں انہوں نے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے باز آپ تک کئی ایسے خوبصورت جوڑوں کو خریدا نوجوان عورتوں کو بھی نوجوان مردوں کو بھی اور ان سے گندے کام کروا کر اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا شروع کیا اور بھاری قیمت کو ایکٹر اور ایکٹریس کو دینا شروع کیا یہ ایک بزنس آج کے دور میں فلم انڈسٹری کچھ بھی نہیں کماتی جتنا پرنوگرافی والے کماتے ہیں میں نے ریپورٹ میں دیکھا کہ ڈیلی انڈیا سے ہندوستان سے چھیک کروڑ ویوز ایک ویب سائٹ کے لیے آتے ہیں چھیک کروڑ لوگ ایک ویب سائٹ کے لیے یہ گندی تصاویریں اور یہاں تصویریں دیکھنے کے لیے اے میرے عزیزو آنکھ زنا کر رہی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر پارٹ میں کوئی نہ کوئی زنا کا ایک حصہ آ جاتا ہے کبھی کان زنا کرتا ہے کبھی ہاتھ لیکن یہ دور سب سے زیادہ خطرناک ہے ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے آج اس بلا میں انہوں نے ہمیں گرفتار کر دیا ہے ہزاروں نوجوانوں کو کتنے تو ایسے انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے موجود ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا اس کا حاصل کیا ہوتا جانتے آپ کئی ایسے بیمار نوجوان ہم نے دیکھے ہیں جن کی جوانی ختم ہونے کو آئی ان کی مردانگی ختم ہو گئی کس وجہ سے حکیموں کے پاس گھوم رہے ہیں دعویٰ جو بھی مول رہا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیوں پوچھا گیا کہ یہ رات رات بھر پورنوگرافی دیکھتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی برباد کرتے تھے تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اولاد پیدا کرنے کی کوئی قوت باقی نہ رہے وہ فیملی سسٹم کو خراب کرنا چاہتا ہے تمہارے نسل کی ارتقاء روکنا ہے دیکھو کتنے سٹک میں نے بتایا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ انہوں نے شوہر اور بیوی میں جھگڑے لگائے یورپ میں تو یہ سب عام سی بات ہے طلاق کو عام کر دیا کہ زندگیاں ختم ہو پھر انہوں نے شادی کو بھی ختم کیا وہ بھی عام ہو گیا پھر رشتوں میں شادی کرنے کا رواد جاری کر دیا گیا بہن بھائی شادی کر لیں ماں بیٹا چاہے شادی کر لیں ہولینڈ میں چل رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین یہ پورا کا پورا سسٹم تباہ وہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اندازہ کرو ایک لڑکا اپنی ماں سے شادی کر کے رہ رہا ہے ماں سے شادی کر کے رہ رہا ہے وہ ہونے والے بچے کو وہ بچہ کس کو باپ کہے گا کس کو ماں کہے گا اور پھر دادی کون ہے یہ پورا کا پورا خاندانی نظام تباہ ہو برباد اسی سلسلے میں ایک دو نہیں ہزاروں چیزیں یہاں کی جا رہی ہیں ہزاروں چیزیں مردوں کا اختلاط عورتوں کا شہوت کے لیے اختلاط اور انہیں ننگا کر کے بازاروں میں لانا عورتوں کو مردوں کے لیے زینت بنا کر کے پیش کرنا کتنے یہاں پر راستے گمراہی کے کھل ہوئے ہیں اور ہمارے بچے بچنے کے لیے ایک راستہ بھی نہیں ڈھونڈتے ہیں ایک مرتبہ بھی کوئی آ کر یہ نہیں سوال کرتا سارے سوال تلاک کے ہی ہوتے ہیں سارے سوال اپنے بزنس نہ ہونے کے ہی ہیں اکثر لوگوں کی شکایت کیا ہے تندہ نہیں چل رہا ہے بیماری ہے بچے بات نہیں سن رہے ہیں لیکن کبھی یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ہزاروں گناہ آس پاس منڈا رہے ہیں میری آنکھوں کی حفاظت کیلئے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے کیا سب کی بچی ہوئی آنکھ ہے آج یہ حال تو یہ ہے کہ آنکھ نیچے کر کے چلو تو گاڑیوں سے ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے کھول کر کے چلو تو ایمان کا ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے کیا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں جان بھی ہماری محفوظ نہیں ایمان بھی محفوظ نہیں جان جانے کا خطرہ ہے آنکھ بند کر کے کہاں چلیں گے ہم کھول کر کے چلیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے ہر دیوار پر انہوں نے ننگی تصویریں لگائیں اس سے کیا ہوتا ہے اب اندازہ کرو ہمارے اندر اللہ رب العزت نے مومن کو ایک نور عطا کیا ہے مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کی فضیلت میں فرمایا ہے اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ اے لوگو مومن کی فراست اس کی حکمت سے ڈرو اس لئے کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کے نور اسے دیکھتا ہے اللہ کے نور اسے دیکھتا ہے آپ ہمارے پاس آئے ایک تو آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے مجھ کو اور ایک قیفیت ہماری یہ ہے کہ ہم آپ کا دل بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہے نورِ الٰہی سے دیکھنا آپ چل کر کے آئے ہمارے پاس بولنے کچھ نہیں آپ کے بولنے سے پہلے ہم نے آپ کے دلوں کے حالات بیان کر دی یہ نورِ الٰہی سے ہم نے دیکھا تو وہ ہر مومن کو حاصل ہے لیکن وہ نور ضائع کب ہوتا ہے جب یہ آنکھیں آوارا ہوتی ہیں جب یہ ہماری آنکھیں بہایا ہوتی ہیں اور شیطان مردود یہی چاہتا ہے کہ ہماری آنکھوں کا وہ نور ختم کر دیا جائے پھر آپ سوچو ان آنکھوں کو دیکھنے کے لئے اب ہم تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں رسول پاک کے چہرے کی زیارت عطا کر ہم یہ تمنا کریں گے کہ رب زلجلال ہمیں تو اپنے کائنات کی قدرت کی مشاہدے دکھا دیں کس ہم حمد کے ساتھ کس جرت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں کہیں گے عزیزہ نگرانی ایک بہت ہی ذمہ داری کی بات میں بچوں کے حوالے کر جا رہا ہوں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے دیکھنے کے لئے یہ مت سمجھنا کہ تمہارا پورا کنٹرول ہے موبائل پر انٹرنیٹ پر میں جو ویب سائٹ چاہوں وہ نکال لوں اور دیکھتا بیٹھوں مجھے کون کیا کرنے والا اللہ فرماتا ہے تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ دیکھ رہا ہے جو تمہارے دلوں میں خیالات گزر رہے ہیں اور چھپا رکھا ہے تم نے وہ بھی مولا دیکھ رہا ہے تم مجھ سے نہ ڈرو نہ یہاں مولوی مولاناؤں کی باتوں سے کیا تمہارا رب تعالی کی ذات سے بھی یقین اٹھ گیا کیا اللہ کی ذات سے بھی بھروسہ ختم ہو گئے اور کبھی یہ بھی مت سمجھنا کہ میں عبادت گزار ہوں میرا تقویٰ ہے اور مجھے کچھ نہیں کر سکتا شیطان وہ بڑے بڑوں کے تقویٰ کو بزم کر کے چلا گیا بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت کو پل میں ختم کر کے چلا گیا بنی اسرائیل کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے ایک بہت ہی بڑا عبادت گزار اس کی عبادت اتنی مشہور تھی کہ وہ اپنے سو ماہ سے جہاں اس کی عبادت گاہ تھی اس سے پوری زندگی پر باہر نہیں نکلا اس کی عمر اس وقت چالیس پہنتالیس کے قریب کچھ تھی سارے لوگ اس کے وسیلے سے دورا مانگتے تو بارش ہوتی تھی وہ اتنا عبادت گزار تھا تو شہر میں جس شہر میں وہ رہتا تھا چار بھائی تھے ایک بہن اور ان کا کوئی نہیں تھا وہ چاروں بھائی تجارت پر جا رہے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ جوان بہن ہے ہماری کہاں چھوڑ جائیں تو انہوں نے کہا ایک ہی بندہ ہے جس پر بھروسہ ہو سکتا ہے وہ ہے وہ عابد شب زندہ دار وہ پرہزگار وہ متقی تو اس عابد کے پاس آئے انہوں نے کہا ہم تجارت کے لئے جا رہے ہیں اور آپ ہماری بہن کا صرف خیال رکھیں وہ اپنے گھر میں رہے گی اس کو وقت پہ آپ کسی طرح کھانا پہنچا دیں پیسہ بھی دے دیا اور وہ لوگ تجارت پر نکلے اب اس پرہزگار شخص نے یہ متقی عبادت گزار شخص نے روزانہ وقت پر کھانا پہنچانے کا کام لیا تھا یہ بھی مخلوق کی خدمت تھی پہنچوا دیتا تھا اس لڑکی کے گھر ابلیس الائین ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور اس پرہزگار شخص سے کہا کہ وہ تنہا گھبراتی بہت ہے میں اس کے گھر گیا تھا میں اس کا چاچا لگتا ہوں وہ بہت گھبراتی ہے کبھی کبھار آپ اس کا دل رکھنے کے لئے بات کر لو تاکہ اس کے بھائیوں نے جو امانت آپ کے پاس رکھی وہ بیمار نہ ہو جائے تو اس کے دل میں بات آئی کہ شاید مجھے یہ کام کرنا چاہیے تو شروع میں یہ ہوا کہ اپنے سو ماہ سے اپنے عبادت خانے سے باہر چوکٹ تک آتا وہ اپنے گھر کی چوکٹ پر آتی اور بات کرتے اور پھر یہ بات چیت کا سلسلہ دراز ہو گیا ڈیلی چلتا رہا اور اس کے بعد پھر ابلی سے لائی نے کہا کہ وہ بہت گھبراتی ہے رات کو ڈرتی ہے کبھی کبھار آپ اس گھر میں بھی چلے جائیں تو اس کی بات سن کر کے اے پرہزگار شخص جو تھا یہ کھانا لے کر کے سیدھے اس لڑکی کے گھر پہنچا اب گھر میں جب خلوت ہوئی تو ایک ساتھ بیٹھنے کا اتفاق یہ شروعات ہوتی ہے زنا کی یہ ابتدائی مرحلیں ہیں اس کے بعد اس پرہزگار شخص نے یہ جو عابد الزاہد تھا اس نے اس خاتون کے ساتھ زنا کر لیا معاذ اللہ رب العالمی جس کی چالیس سالہ عبادت تھی ریکارڈ تھا کہ وہ قدم باہر نہیں نکالتا تھا اس عورت کے ساتھ اس نے برا کام کیا اپنا مو کالا کیا اس کے بعد جب وہ حاملہ ہو گئی تو اب اس کو ڈر لگا کیا کیا جائے وہی ابلی سے لئین بزرگ کی شکل میں آیا اور کہا ارے یہ تو بہت برا ہوا ہے آپ کے ساتھ پورے علاقے میں تمہاری کیا عزت ہے تمہارا کیا مقام ہے اور پھر اس کے بھائی اگر آئیں گے تو کیا جواب دو گے ایک ہی راستہ ہے اس کو قتل کرو اور دفن کر دو پتہ ہی نہیں چلے گا جب وہ آئیں گے تو کہنا بیمار ہوئی تھی مر گئی میں نے دفنہ دیا ہے تو اس نے سوچا کہ یہ صحیح بات ہے ایک رات گیا ہے جا کر کے اس سری ہوئی حاملہ لڑکی کو قتل کر دیا جس کے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا تھا گھر کے اندر ہی ایک گرہ کھوڑ کر اس خاتون کو اس نے دفن کر دیا زمین برابر کر دی اور پھر آیا اپنی عبادت میں مصروح ہو جیسے کہ کچھ کیا ہی نہیں تھا شیطان نے یہ اتنا بڑا کام اس سے کروا لیا جب اس کے چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے تو یہ رونا دھونا شروع کیا ہائے افسوس تمہاری بہن بہت بیمار ہوئی علاج کروایا بہت لیکن افاقہ نہیں ہوا موت آگئی اور میں نے اس کو دفن کر دیا قبرستان کی طرف لے جا کر ایک پرانی دوجری قبر دکھایا کہ یہاں تمہاری بہن دفن ہے تو ان کے اس کے چاروں بھائیوں نے بہت گریہ وزاری کی روئے دھوئے اور اس کے بعد گھر آ گئے کہ ہماری اکلوتی بہن تھی وہ انتقال کر گئی بعد میں پھر وہی ابلیس الائین وہ چاروں بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے تمہاری بہن کہاں وہ انتقال کر گئی کہاں ہے کہاں قبرستان میں کہاں وہ آبے جھوٹ کہتا ہے وہ جس کو تم نے بھروسہ کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تمہاری بہن مری نہیں ماری گئی تمہاری بہن کو قتل کیا گئے کہاں کیسے کہاں اس بندے نے تمہاری بہن کے ساتھ زینہ بھی کیا اسے حاملہ کیا اور ایک رات قتل کر کے تمہارے گھرہ میں دھپن کیا ہے یقین نہ ہو تو کھود کے دیکھ لو وہ چاروں بھائیوں کو اس نے اس کا راز بتایا انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے جب گھر کو کھودا اندر اس کی لاش مل گئی اب کیا تھا ہنگامہ وہ خاتون جو حاملہ مری تھی اس کی لاش ملی جب باہر پتا چلا تو پورا کا پورا مجمع بٹھر گیا پورے لوگ سو ماں سے اس عابد کو نکال کر لائے اس کے کپڑے پھڑے گئے اسے موں کالا کیا گیا جوتیاں ماری گئیں اور پھر لے جا کر اس کو سولی پر چڑھایا گیا سولی پر رکھا گیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اور قتل بھی کیا ہے اب اس کی سزا یہی موت ہے تو جب لوگ اس کے اوپر پتر برسا رہے تھے تب شیطان پھر اس کے پاس آتا ہے آ کر کے کہتا ہے بہت برا ہوا تیرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن دیکھ میں تیری مدد کر سکتا ہوں میں تیری مدد کر سکتا ہوں بس ایک شرط ہے میں یہاں سے تجھے آزاد کر کے بہت دور لے جاؤں گا جہاں یہ لوگ بھی نہیں پہنچ پائیں گے میرے پاس قوت ہے طاقت ہے اس نے سولی پر چڑھے ہی کہا جلدی بتاؤ کہ کیا کرنا ہے ابلی سے لائین نے کہا کہ تُو یہ کہے کہ میرے لئے سجدہ درست ہے اور میں تیرا مالک ہوں اس نے کہا کہ ہاں ابھی تو تُو ہی میرا خالق و مالک سب ہے تُو ہی مجھے بچانے والا ہے اگر یہاں سے نکلا تو میں سجدہ کروں گا کفر بکا اسی وقت اس کو تختہ دار پر کھینچ دیا گیا ابلی سے لائین تالیاں بجاتا ہوا بھاگ گیا قرآن میں مولا نے فرمایا انسان کے پاس یہ آ کر کے کہتا ہے اکفر کفر بول میں تجھے بچا لوں گا پھر جب بندہ کفر کرتا ہے تو یہ بھاگتا ہوا جاتا ہے میں تو تیرے سے بری ہوں میں نے نہیں کیا تھا یہ سب میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں تُو نے خود کیا ہے اور جھیل اس وقت تک تو اس کی موت آجک کی ہوتی ہے چالیس سال جس کی عبادتوں میں گزری زندگی اسے ابلی سے لائین نے زنہ سے دوچار کروایا قتل سے بھی اور اس کے بعد نہ جانے کیسی زلط اور رسوائی کے ساتھ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ایمان بھی گیا اس عابد کی کفر پر موت ہوئی کیا ہمیں اس چیز سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں میرے عزیز ہو آج زنہ سے اگر ابتدہ ہوئی ہے کسی کی تو وہ درے اس عابد اشب زندہ دار کو یاد کر کے کہ جس کی زندگی چالیس سال سو ماہ میں گزری اسے ابلی سے لائین نے کہاں تک پہنچایا اور قرآن کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا ہے حقیم العمد فرماتے ہیں شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا مس مسا ڈالا اور ایک بار وہ شیطان کی بات میں آئے تو جنت چھوڑ کے نیچے آنا پڑا وہ تو نبی تھے آدم علیہ السلام رضا تھے ہوا ایک بار صرف اس کی بات مان کر جنت چھوڑ گئی اور ساڑھے تین سو سال تک دونوں الگ رہے ملاقات نہیں ہو سکی اور ہم صبح سے شام تک ہر بات اس کی سنتے ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا ایک بات اس کی سننے پر جنت سے خارجا نیچے آنا پڑا اور جو کنٹیلیو اسی کو فالو کر رہا ہے وہ کونسی جنت کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ کونسی جنت میں جانے کی تمنہ لے کر بیٹھا ہے عزیزہ نگرامی میں آج ہر ایک کو اس بات سے ڈر آ رہا ہوں